اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وادی نیلم سے آگے وادی گریز کا علاقہ اور اس میں یہ ویڈیو کافی دنوں سے آئی تھی میں ویڈیو لیٹ لگانے پر مذہب خواہم اور ساتھ خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں وہاں سے بڑی اچھی اپ ڈیٹس فرام کرتے رہتے ہیں تو اس علاقے میں کیا صورت حال ہے اس کے بارے میں وہ خود ہی اپنی زبانی بتائیں گے اور ان کا آگے نمبر سکرین پر موجود ہوگا میرا نمبر موجود ہوگا اگر کوئی دوست یہاں جانا چاہتے ہیں بیسیکلی وادی ہے جنسی آپ کی کیل ہے ارنگ کیل ارنگ کیل سے آگے تاو بڑھ کے درمیان یہ علاقہ ہے اور یہاں پر کیسے جایا جا سکتا ہے یہاں پر کیسے پوچھ سکتے ہیں تو آگے ان کے نمبر موجود ہیں سازہ آپ کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ کو پنڈی اسلام باہر سے بھی جا سکتے ہیں اگر آپ زفرہ باہر جاتے ہیں وہاں سے بھی ان کا سٹیپ موجود ہے تو جو دوست بھی اس خوصورت علاقے میں آنا چاہیں وہ ضرور ان سے رابطہ کریں ابھی ہم انہی کی زبانی باجی سنائیں گے لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا براہ مربانی مارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹفکیشن کا بٹن آن کر لیں میں آپ کے اور ان کے درمیان در آئل نہیں ہونا چاہتا یہ خوبصورت ترین نظارے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ اگر آپ میں سے کوئی گیا ہوا ہے اس علاقے میں تو آپ کب گئے تھے اور آپ کا کیسا اس علاقے کا جو ٹور ہے وہ کیسا رہا ہے اگر گئے یا نہیں گئے تو ہاں یا نہ میں جواب دیں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں بتائیں اور مزید جو آپ نے اس علاقے کے بارے میں انفرمیشن چاہیے وہ کمنٹ میں ضرور کسٹن کریں ہم ان ہی کسٹن کے اوپر ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے مجھے ویڈیو پر بھی آپ اپنے کوئیسن بھی سکتے ہیں اور میرا نمبر آگے بھی سکرین پر موجود ہے لیکن پریز کال مت کریں ویڈیو پر میسیل کریں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد رپرائی کریں تو چلتے ہیں ذرا نواز صاحب کے پاس کہ وہ ہمیں وہاں سے کیا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آس ہم لیکم وادی نیلم سے محمد نواز آپ سے مخاطب ہوں تو آج آپ کو میں اپنے جو پٹھواری بیٹک ہے تو چینل ہے ہمارے بڑے بھائی ہیں ملک صاحب تو ان کے کہے پہ میں ایک ویڈیو آپ دکھاؤں گا یہاں سے یعنی جو کرنٹ پوزیشن ہے روڈ کے حوالے سے جو سیچویشن ہے تو اس سے میں آپ کو آگاہ کروں دیکھیں آپ کو یہاں برف بھی نظر آ رہی ہے جن سائٹ پہ دوپ جو ہے وہ نہیں پڑتی تو وہاں پہ برف اس وقت موجود ہے اور اس سائٹ پہ بھی آپ بھی دیکھیں یہ گلیشرز بھی موجود ہیں تو آپ کو کھانے کے لیے برف ملے گی دیکھنے کو بھی ملے گی تو یہ گریس کا ایریا ہے اور آپ یہاں کہنا میں روڈ بھی بلکل اوپن ہے موٹسائکلوں پہ لوگ آتے ہیں گاڑیوں پہ لوگ آتے ہیں اور گروپ کی صورت میں آتے ہیں فیملی ٹور بھی لوگ آتے ہیں کپل آ رہے ہیں تو موسم کو آپ تھوڑا سا دیکھ کے آج بہترین موسم ہے کل بھی بہترین تھا تو آپ جب بھی آنا چاہ رہے ہیں آپ کا اپنا دیس سے یہاں پہ ریٹس ہوگیر ہے اتنے ہائی نہیں ہوتے ہٹلوں کے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سیزنل جو ایک ہوتا ہے کہ سیزن میں جو نا وہ ریٹ جو نا ہائی ہو جاتے ہیں یہاں وہ چیز نہیں ہے ایڈمیسٹریشن ہے ہماری وہ اس کو واج آؤٹ کرتی رہتی ہے اور بہت زیادہ ہائی ریٹس نہیں ہوتے جو نارمل ہوتے پورے سال میں تقریباً وہی آپ کے سپیشل عید اور اس طرح کے موقع پہ بھی ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گاڑی آ جا رہی ہیں یہ دیکھیں وہ سامنے آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اس پر ٹوریس آپ چھتوں پہ بھی آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں تو روڈ بہترین اگر آپ آنا چاہ رہے تو بالکل آپ آ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو وہ بہترین نہیں ہے تو جو نا ہم آپ کو فیسلٹیٹ کریں گے آپ کو اسلامباد سے آپ کو گاڑییں پروبائیڈ کریں گے اور آپ کار پیانا چاہ رہے ہیں اچھی گاڑیوں پیانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہیں اور جتنا آپ کو بجٹ ہوگا سی صاحب صاحب ہم آپ کو ارانج کر کے دے دیں گے اور گروپ ٹور ہے تو تب بھی آپ کے لئے کوئی شو نہیں ہے تو اور پتھواری بیٹک میں جو لوگ ہیں سب ایک گر کی طرح ہیں اور آپ لوگ ایک فیملی کی طرح آپ یہاں رہ رہے ہیں کیا نہ آپ کو ملک صاحب انجائے کراتے رہتے ہیں ڈیلی آپ کو مختلف جگوں کے حوالے سے ٹور کراتے رہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ آپ انٹچ رہیں انشاءاللہ آپ کو یہ انٹریٹین کرتے رہیں گے اور ہم بھی اپنی خدمات آپ کے ساتھ رکھیں گے اور چینل اب تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ٹوریزم کے حوالے سے گائیڈیس کے حوالے سے پورے اے جے کے سکردو گلگت بلتستان اور پورے پاکستان میں جس جگہ بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں آپ گائیڈیس چاہیے تو آپ ضرور دلو ان سے گائیڈیس آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ بائکس پہ لوگ آ جا رہے ہیں کوئی شو نہیں ہے یہ وادی نیلم سے اپگیٹ کر رہا ہوں آپ کو آپ یہ دیکھیں کہ موسم بھی بہترین ہے اور ساتھ میں ٹوریس بھی آ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں چھتو پہ بیٹھے ہوئے جیپیں یہاں کی لوکل جو ہے وہ اس پہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں تو جو ہے سنگیوں دوستوں تارا کیا لے پٹھاری بیٹھ کوئی خوش ہم دی پہ پہ اور سنو کی حال چاللیں آج کل ٹور در موسم بڑے ہیں وادی نیلم دا رستے بھستے بھی آنا چاندے تو تارا ویلکم مسی کریں گے باکی ساڑھے چینل مجھے سنیں ریکھو پاک رب اندازہ پر رہے ہیں جاندان چھوٹی گڑیوں میں چھوٹا اگر آنے چاہوڑا ایک دن میں پلان مڈاؤ ساڑی کسی حلب جی ضرورت آسی انشاءاللہ تانو گائیٹ کردہ رہے ہیں باقی پٹھواری بیٹک ایک پیملی تا گروپ پہ تارا گائیڈنس تانو ملدی رہن دی ہے تو ساں انٹچ رہنا کسی بھی گائیڈنس دی صورت بس کوئی اور اشیو ہے تانو تو ساڑے کو انفرمیشن لے سکتے ہو ملک ساب بہترین خدمت کرن ساڑی اور ملک ساب آؤس سے دعاوا اور جنہاں چینل سبسکرائب نہیں کیتا ضرور سبسکرائب کرو انٹچ رہو ساڑے نال دوستان شیئر کرو تانو گائیڈنس ملدی رہا گی تین کیو اچھا رسپرٹیڈ آڈینس آپ کو میں نے سردیو میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو شیشہ پہاڑے جو ان دنوں برف سے ڈکا ہوا تھا میں نے آپ کو دکھایا ہوا تھا تو آج آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہ تھوڑا برف تھوڑی تھوڑی ہے اس کے اوپر تو تانو پریچر ابھی بہترین ہے یہاں وزٹ کرنے کے لئے کر کوئی لوگ آنا چاہ رہے ہیں تو برف پڑی ہے آپ کو برف مل بھی سکتی ہے کھانے کے لئے دیکھنے کے لئے تو یہ آپ دیکھیں کہ روڈ سائیڈ پہ یہ گلیشیرز ہیں اور ہلکی پھول کبھی رہتے ہیں زیادہ تر پگلے ہوئے تو دریہا کا جو بھاو یہ بھی تیز ہو گیا اور تمپریچر بڑھنے کی وجہ سے اور ٹورس بھی ماشاءاللہ سے آ رہے ہیں تو اب لوگ آنا چاہ رہے ہیں تو یہ دن بڑے بہترین ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں آپ اپنی یہاں سپین کریں بائک پہ کچھ لوگ آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ تو بائک پہ بھی لوگ آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے پاس بائک بھی نہیں ہے گاڑی بھی نہیں ہے تو ہم ان کو فیسلٹیٹ کریں گے اسلامباد سے آپ کو گاڑیاں ملیں گی فیملی ٹور ہے آپ کا سنگل ہے یا گروپ ٹور ہے تو ہم آپ کو فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ بائک پہ لوگ آ رہے ہیں تو روڈ ابھی بہترین ہے اگر موسم مزید خراب نہیں ہوتا تو آج تک تو بڑا بہترین رہا ہے جی دوستو مجھے یقین ہے کہ کافی سارے ایسے کوسچن ہوں گے جو کہ ذنوں میں آ رہے ہوں گے جو بھی سوالات ہیں آپ میں ویڈس ایپ مسیج کریں یا کمیٹ پر لازمی کیجئے گا اب تک کتنے ایتے اجازت دیں پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد مجھے